اونٹی کے نام پر اللہ نے صورت رکھ دی پیچھے میں آپ کو بہت ساری صورتوں کے نام یاد کرا آیا ہوں ایک صورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت مومنین کی صفات مختلف انبیاء کے احوال اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل قیامت کی حولناکیاں اور حیاتِ بعد الموت کا ذکر فرمایا اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرتِ مقصہ علیہ السلام کے احوال اور موجزات کا بیان ہے آج نمبر سولہ سے سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہ دعود علیہ السلام کے بارس تھے بیٹے تھے اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے وہ جو ان کا لشکر تھا نا اس میں انسان بھی تھے جن بھی تھے اور اس کے اندر پرندے بھی تھے جو ان کا لشکر تھا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے حضرتِ سلمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کسرت کے ساتھ تھی تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی ان چونٹیوں کی بڑی تھی اور مفسرینِ کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی تو حضرتِ سیدنا سلمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھوس جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھوس جاؤ حضرتِ سلمان ابھی تین میل دور تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے تین میل دور تھے تو وہاں سے چونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ سلمان اس کی بات سن کے ہس پڑے فتبس سمدہ ہے کہاں آپ اس کی بات سن کے ہس پڑے کہ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرتِ سلمان تین میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات میں سن لیتے ہیں مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لیا نہ باشروں میں سن لکھوں کہتا ہے حضور نے کہا ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی تو وہ تو تین میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید کان میں رکھو اس کو کو بتا چونٹی کیا کہتی ہے اور اگر یہ لفظ نانا ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہس پڑھے یہ جملے نانا ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے لیکن حضرت سلمان نے سنی چونٹی کی بات اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خائی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم بھی فرمائے گا جو بھی کسی کی خیر خائی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے اور وہ بھی چونٹی تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا شرط یہ ہے کہ کریں خیر خائی خیر خائی کرو کسی کی جملہ بول کے بھی کرو چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا اس پر کئی کچھ لکھا ہے اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلمان ایک دن ہے اسی طرح نکلے کہت پڑ گیا تھا بارش نہیں ہوتی تھی تو حضرت سلمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لئے خوش کے سالی تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پار پھیلا کے دعا مانگ رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا سلمان آپ واپس چلے جائیں بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پر تو حضرت سلمان نے ارز کی مولا میں بھی تو اتنا رشکر لے کے آیا ہونا تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے تو چونٹی کی دعا پہ برسا دے نا پر دعا کر لینے دے فرمایا نہیں آپ واپس جائیں دعا نہ مانگیں یا اللہ کیوں فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا وہ تو کہے گی کہ یہ سلمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی آپ جائیں آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لئے اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لئے ہدایت کی دعا کرے اور کبھی کبھی گردن جکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے اسی طرح سے پھر حضرت سلمان کے لشکر میں نا ایک ہدھود نامی پرندہ بھی تھا لشکر کا کارکن تھا پرندہ ہدھود غائب تھا تو حضرت سلمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدھود نظر نہ نہ آ جایا سخت سزا دوں گا یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا چونکہ وہ ہدھود پرندہ جاتا تھا تو خبریں لاک دیتا تھا ورنہ سزا دوں گا اتنی دیر میں ہدھود بھی آ گیا یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں کبھی بندہ نراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں تو صحیح خبر لے کے آ گیا آتا ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے ارز کرنے لگا حضور میں ملک سباہ گیا تھا وہاں ایک عورت مرانی کرتی اس کا نام بلکیس ہے بہت بڑے تخت پر بیٹھتی ہے اسی گز اس کا تخت لمبا ہے چالیس گز چوڑا ہے اور شاید اسی من کے اسی ٹان اس کا وزن ہے تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں حضرت سلمان نے فوراں خط لکھا فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے ورنہ تیار ہو جائے جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے وہ جب لے کے گئے نا خط یہ غدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی اس کے وزیر مشیر سارے بیٹے تھے اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلکیس کی جھولی میں اس نے خط بڑا تو ڈر گئی وزیروں کو بلائے حضرت سلمان قرآن کہتا ہے حضرت سلمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائیڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتے ہیں بندوں کے لیے منع ہے پرندوں کے لیے جائز ہے بندوں کے لیے منع ہے سائیڈ پہ ہو کے سننا ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو کفر کی جاسوسی اس بندے کے لیے بھی جائز ہے تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے سائیڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلکیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے یہ خاطہ آیا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں آپ حکم کریں ہم لڑنے کو تیار ہیں لڑے گے وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑانیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں ایک دفعہ آزمال لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں ماذا اللہ آزمال لیتے ہیں کہ کیسے کہنے لگی تو فتح ہے بیجتے ہیں اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے اور اگر مال پر دل للچایا نا تو پھر اللہ کے کامل بندے ہیں یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا اس نے پانچ سو کنیزیں پانچ سو غلام بڑے شاندار لباس پہنا کے پانچ سو گھوڑا پڑا تگڑا اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلمان کی طرف بھی جا ہدھ ہدھ پہلے سے خبر لے گیا آگیا حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے وہ جب آیا سارا کچھ حضرت سلمان دیکھ کے جلال میں آگئے فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا توفے بھیجے گی میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے انہیں مالا مال کیا ہے میرے مالک نے جا اسے جا کے کہہ تو کیا توفے دے گی جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نا نا وہ نہیں چھوڑتا بندے کیا دے سکتے ہیں بندے تو بجھارے دس دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی فرمایا جو اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی تو فرمایا اسے کہو یا فرمابردار ہو کے آجائے یا جنگ کے لئے تیار ہو جائے ہم اسے اس کے شہر سے زلیل کر کے نکال دیں گے اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آکے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندے گڑیں وہاں تو جنات سرکست جنات کھڑیں وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہیں وہ جو پانسو گلام اور پانسو کنیدے گئیں تھی یہ حوال سنایا آکے تملکہ بلکیس نے پھر خاتے لکھا کہ میں فرمابردار ہو کے آ رہی معنی کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لئے آ رہی تو حضرت سلمان نے کہا بھے اب اس طرح کرو درہا فرش بچھاؤ انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا نیچے مچھلیاں تیر رہی لاغڑا تھا دریاء ہے ڈیوٹی لگایا دی جنات میں بچھا دیا ادھر حضرت سیدنا سلمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں وہ سات کمروں میں پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو سات دروازے بند کر کے آئی اس زمانے میں ایک رواج تھا وہ زلیخہ نیوی سات دروازے مکفل کے ایک رواج تھا ایک کمرہ پھر کمرے کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ پھر اس کے پیچھے کمرہ اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالہ توڑے کا کوئی تو جب تک سپائی آ جائیں گے اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو ساتھ میں تک تو آئی جائیں گے یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا سوچ تھی سات کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی تو حضرت سلمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی اس کی کیا ضرورت تھی وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے سیدھی سیدھی نماز پڑھو روزہ رکھو آج کو روزہ دو تو پوچھو ان سے ایک صورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے حضرت سیدنا سلمان فرمانے لگے تخت چاہیے اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخواست ہونے سے پہلے لے آنگا یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا یہ آپ فیصلے ختم کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس قانے میں بتانے کتنے دن لگیں گے تو میں یہ برخواست ہونے سے پہلے اور کچھ نے کہا دی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی اس جن نے کہا دی آپ دس منٹ میں فارغ ہو جائیں آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیوں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آج آئے گا پر ہوای جاز پہ کارگو کر آگے جی ڈی ایچ ایل کے ذریعے کیسے آئے گا وہ آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ فرما نہ لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے تو لیٹ ہے تو ہمیں جانتا ہی نہیں یہ ٹو سیٹ تے پکڑا کوار گندل اس ہی اور بھی پوٹیاں جاننے ہیں یہ تو لیٹ ہے ابھی ماری طاقت اس سے زیادہ ہے بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے اپنی بات کو ہی نہیں کی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا ساری کتاب کا بھی نہیں علم من الكتاب کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا کب آپ کے آنکھ جبکنے سے آنکھ جبکنے سے بندہ تھا جین تھا جین کی تو بات مانی نہیں انہوں نے کیا کہا آنکھ جبکنے سے میں آنکھ جبکنے سے پہلے لے آؤں گا تو سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک چل لا پھر لا پھر آنکھ جبکنے سے بڑے ہی نادان نہیں پھر غصہ نہیں آتا ان پہ پھر غصہ نہیں آتا میرے شیخِ کامل مرشدِ اکمل شیخِ بار و بار حضور غوثِ پاک جلانی حضرتِ غوثِ آزم یوں کر کے شاکردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیک گیا تھا سارا تو شاکرد کہنے لے کہ حضور یہ کیا ہے فرمائے تمہیں نہیں سمجھائے گی چھوڑو تم تمہارے والی بات نہیں خاص ساندھیگہ لامہ آگے نہیں مناسب کرنی رہنے دو تم کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آگئے ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی کپڑے بھیگے ہوئے وہ شاکرد پہلے ہی منتظر تھے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے دریہاں میں جا رہے تھے اچانک کھچکو لے آنے لگے تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نا تھا ہم ہم غوث آدم کے ماننے والے ہیں تو دریہاں میں کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیعہ اللہ اللہ کے رستے میں مدد کرو دکھانے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے اور یوں کشتی کھینٹ کے باہر نکال لیا تو اب وہ شاکرد سارے چوب کر گئے کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے انہیں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے تو ہم نے حضرت بہاولک نقش بند بخاری ان کے ایک مریدنی تھی اوپر چوبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا چوبارے پہ اوپر والی منزل پہ اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی جب وہ نیچے گیر رہی تھی تو حضرت بہاولک نقش بند بخاری پہنچ گئے نیچے کوئی ایسا بندوبس کر دیا کوئی چار پائی بچھا دی کوئی ایسا جس پہ وہ آکے آرام سے گری اور بچ گئی حضرت صاحب کے طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے فرمانے لگے پتر جب تُو چوبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا جب تُو چوبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں میں بھی مالیدہ کم راکھی کرنا ہوں پال کچے ہون یا پکے اے پیر مریدان دے سیرتی رہن دے اے چھوٹے ہون یا سچے یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیا کریں پیر مریدان دے سیرتی رہن دے اے چھوٹے ہون یا سچے کیا کیا جا سکتا ہے لیکن نافرمان بیٹے کا بھی جائداد میں عیسیٰ ہوتا ہے نا نافرمان بھی ہو تو جائداد میں عیسیٰ تو چلو باپ نراز رہے گا تو اللہ نراز رہے گا بات علق ہے پر جائداد کا حق دار تو ہے نا چاہے نافرمان ہی ہے پیر مریدان دے سیرتی رہن دے اے چھوٹے ہون یا پھر وہ تخت آ گیا حضرت سلمان سے پوچھا یہ کیا ہے کالہ حاضہ من فضل ربی فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہے حضرت سلمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں پر یہاں ایک قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ میں پڑھ رہا تھا بڑا مزہ آ رہا تھا قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرہ فضل تھا آزا من فضل ربی نرہ فضل فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے اسی گاز لمبا آسی گاز چوڑا تخت آنکھ جبکنے سے پہلے لے آتے ہیں اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَادْلًا كَبِيرًا فرمایا مابو اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں باکنیوں پہ نرہ فضل تھا ان پر تو فضلِ کبیر ہے ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا تو فرمایا جن پر فضلِ کبیر ہو ایک نہیں اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں کراماتِ اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں بڑے غوثِ آدم رضی اللہ عنہ کے بعد بات چھایا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے سیب کا موسم ہی نہیں تھا تو حضرت صاحب آتے ہیں اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تنانت ہو لگ اب سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تنانت ہو لگ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے دو سیب بتا فرمائے تو وہاں جملہ ہے حضور غوثِ آدم کا فرمانے لگے اگر اللہ حضرتِ مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں ولیہ نا وہ نبی تو نہیں نا عورت نبی نہیں ہو سکتی فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھالے دے سکتا ہے میں تو محمدِ عربی کا نوکر ہوں فرمایا اب نہ دو سیب آئے تھے تو وہ کہنے لگے اب میرے تو دل میں ایک سیب تھا نا تو حضور غوثِ آدم نے ایک سیب مجھے دیا ایک میں نے کھایا تو ایک غوث پاہ کھانے لگے کہتے ہوں میں نے وہ موہ میں رکھا جوڑا ترش تھا تو میرے چیرے کا وہ رنگ دیکھ کہ نہ سر دیکھے کہ تلخی ماس ہوئی تو غوثِ آدم کہنے لگے میرے والا کھا ایک انہوں نے کٹ کے ٹکڑا دیا کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں کی غیب سے ہیں تو آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کھڑوا ہے تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لکھ گئے ہیں اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آجا تنبیہ بھی کر دی پر میں ہاتھ ظالم کے لگے اس لئے ترش ہو گیا ہے سیانہ بڑھ ایک نہیں بیسیوں ترجنوں لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے ہیں پتہ نہیں کیوں کڑ کے آگئے ہیں کرامت اولیاء کے معاملے میں بلکل اور بھی کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیسل القلوب اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جسوس ہے چلو یہ مشکل بات ہے میں نہیں چھیڑتا لیکن جو تیرے وہ جسوسی کرتا ہے پر کرتا ہے تیرے دل کی وہ تیرے دل کا جسوس ہوتا ہے ولی اور اس پر حضور کی حدیث ہے فرمایا اس کی فراست قلبی سے دار یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے دار اس کی فراست قلبی سے اللہ توفیق عطا فرمائے بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ آصف بن برخیہ حضرت سلمان کے وزیر تھے وہ آئی ملکہ بلکیس اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلمان بیٹھیں اور جو راستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے تو حضرت سلمان کہنے لگے چلتی آ نیچے کچھ بھی نہیں اس نے پیر رکھا نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام آج بھی اللہ نے توفیق دیا لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں لیکن اس کے موجد اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلمان ہے اللہ کی دیئے ہوئی توفیق سے کی تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاہ بھی حضرت سلمان سے ہوا یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا